بسم اللہ الرحمن الرحیم ماؤ تلسر سے متعلق کچھ معلومات فرام کروں اور جس دوا سے ان کو فائدہ ہوا وہ میں آپ سے شیئر کرنا چاہوں گی تو ماؤ تلسر جو ہے وہ بزارتے خود کوئی تکلیف نہیں ہے ہماری میدے کی ایک خرابی میدے کی گرمائش میدے میں تضابیت جب ہمارے اوپر کی طرف چڑھتی ہے یعنی ہمارے موہ کی طرف آتی ہے تو وہ ماؤ تلسر کا کام کر جاتی ہے اور اس میں جو ہے وہ موہ کے چھالے ہو جاتے ہیں اور ایک ہونٹ پر ایک بڑا سا ایک سپارٹ ہو جاتا ہے جو کہ اگر ہم مرچ مسالے اگر ہمیں بند نہ کیے جائیں تو وہ سپارٹ جو ہے وہ بڑھتا جاتا ہے تضابیت کی وجہ سے میدے کی اور اندر سے میدے کی گرمائش جو ہے وہ موہ میں جب آتی ہے تو وہ ماؤ تلسر کا سبب بنتی ہے تو لہٰذا میرا جو ہے آج کی ویڈیو یونیک میں کہنا چاہوں گی کہ یہ میری یونیک ویڈیو ہوگی میرے خیال میں کیونکہ اس میں میں ہربل اور ایلوپیتی دونوں علاج کے ذریعے دونوں یعنی دواؤں کے ذریعے اس کا علاج میں بتاؤں گی انٹرنل اور ایکسٹرنل ہم نے اس کو کس طرح کور کرنا ہے کیونکہ اس میں کھانے پینے میں بڑی پریشانی ہو جاتی ہے لوگ جو ہے وہ کھا پی نہیں سکتے ہیں بہت تکلیف ہوتی ہے بہت جلن ہوتی ہے مرچوالے چیزیں نہیں کھا جاتی ہیں اس سے بہت پریشانی ہوتی ہے یہ دیکھیں میرے پاس یہ تجویز کردہ ایک ماؤت واش ہے جو ڈاکٹر نے تجویز کیا دینٹسٹ سٹپ یہ ماؤت واش ہے اس سے جو ہے وہ آپ نے کیا کرنا ہے اس سے ہمیں ماؤت واش کرنا ہے تھوڑا سا موہ میں اس کو اس طرح رکھ کر کے موہ میں لے کر کے یہ دیکھیں میں نے اس میں نکالا اتنا ماؤت واش لے کر آپ تھوڑی دیر موہ میں رکھیں اپنے اور پانچ دس منٹ اس کو یعنی کہ موہ میں ادھر ادھر گھومائیں اس کے بعد اس کو آپ کھلی سے باہر نکال دیں یعنی کہ اس کو پھینک دیں موہ سے اس کے بعد یہ دیکھئے ایک جیل ہے اس پارٹسل جیل یہ دیکھیں ادھر اس کا بہت ایفیکٹ ہے یہ ٹیوب کی فارم میں ہے یہ دیکھیں یہ ٹیوب کی فارم میں ہے اس کو آپ نے کیا کرنا ہے پھر وہ اس طرح موہ میں لے کر جہاں وہ آپ کے چھالے ہیں اور جہاں آپ کو محسوس ہو رہے ہیں جہاں جہاں آپ کو چھالے ہو اور وہ سپورٹس محسوس ہو رہے ہیں اپنے مسودوں پر اپنے ہونٹ پر جہاں جہاں آپ کو محسوس ہو رہے ہیں وہاں اس کو آپ جو ہے وہ لگائیں لگانے کے بعد جو ہے وہ موہ نیچے کی طرف کر لیجئے تاکہ وہ سارا جو ہے آپ کا بیسٹ ہو جائے اس کے بعد آپ نے کہا کرنا ہے کہ یہ تو ہمارا جو ہے وہ ایکسٹرنل یوز ہو گیا اس کے بعد ہم نے انٹرنل یوز کیا کرنا ہے کہ املی املی ہمارے پاس یہ دیکھیں سوک کی وہ املی جو رات کو میں نے جو ہے وہ سوک کی ہے کیونکہ اس میں املی میں وافر مقدار میں وائٹمین سی سے بھرپور ہے یہ اور یہ اندر کی گرمائش جو ہمارے میدے کی تضابیت ہے اور جو اندر کی گرمائش ہے ہمارے میدے کی اس کو ختم کرنے میں بہت اہم قدار ادا کرتی ہے تو اس کو ہم نے کرنا کیا ہے کہ ہم نے یہ سوک کی وہ املی جو ہے اس کو تھوڑا سا اس کو ہم نے ہلا اس طرح مل لینا ہے یہ تو میں سپون سے کر رہی ہوں لیکن آپ ہاتھ سے اس طرح کر کے دو چار املی کے یہ جو ہے وہ بیچ جس کو ہم کہیں گے اس طرح آپ لے لیں سوک کرنے کے بعد یہ ہم نے دیکھیں گلاس میں ڈالے کیونکہ زیادہ قانٹیٹی میں نہیں لینا یہ تو میں نے اپنے گھر کے حساب سے جو میں کہہ رہا ہوں نا اس وقت میرے گھر میں ایک ماؤت واش یہ اس طرح یعنی ماؤت تلسر کا پیشنٹ موجود ہے تو میں نے اس کے لیے یہ بنائی تھی تو میں نے کہا میں آپ کو بھی شیئر کر لوں کیونکہ یہ جو چیز خود کو مجھے فائدہ دیتی ہے تو میں اپنی ویڈیوز کے ذریعے دوسروں کو بھی اس میں شیئر کرتی ہوں ان سے تاکہ گھر بیٹھے لوگوں کو فائدہ ہو جائے اور وہ ڈاکٹروں کی فیس سے بڑھ جائیں ٹائم چاہیے ہوتا ہے جینٹس ہزارات جو ہیں وہ اپنے ڈیوٹی پر ہوتے ہیں تو آنا گھر پہ پھر اگر وہ گھر پہ آتے ہیں تو ہمیں ٹائم ان کے پاس ٹائم ہی ہوتا وہ تھکے ہوئے ہوتے ہیں پھر ڈاکٹروں کی فیس ہوتی ہے بسوں کے دھکے ہوتے ہیں کاراجی میں اور بہت سی یعنی کہ ڈاکٹر کے پاس جانے کے لیے ہمیں تھوڑی سی تکلیف کا سامنا دوسری طریق تکلیف کا سامنا کرنا پڑتا ہے تو لہٰذا جب میں جن چیزوں کو خود فیس کرتی ہوں تو میں چاہتی ہوں کہ دوسرے لوگ سے بچ جائیں یہ دیکھئے ہم میں نے چار چار سے تین سے چار یہ اس کے اندر جو ہے نا اس کے بیچ ڈالے اس کے بعد جو ہے ہم نے اس کو پانی میں بھگو کے رکھا تھا تو ایک ہم نے مسل لیا اس کو اس کے بعد جو ہم نے یہ پانی جو ہے پھل گلاس آف وارٹر جو ہے یہ ہم نے کر لینا ہے بنا لینا ہے اور اس میں کیا جو جو لوگ زیابتی اس کے یعنی کہ شگر پیشنٹ ہیں وہ تھوڑا اور جن کو وہ ہے یعنی کہ بلڈ پیشر ہے وہ کم کونٹیٹی میں نمک ڈال کر اس کو جو ہے وہ اس طرح نمک اس کے اندر شامل کر لیں اس کا فورٹیسٹ اور جو لوگ شگر پیشنٹ نہیں ہیں اور چینی کو اور میٹھے کو پسند کرتے ہیں تو وہ جتنا چاہیں اپنی ریکوائیٹمنٹ کے ساپ سے چینی ویسے بھی تھنڈا وہ مجاز رکھتی ہے تو اس کے اندر چینی شامل کر کے آپ اس کو ملائیں اس طرح ملا کر کے اور آپ اس کو ایک گلاس گلاس نے ہار موگ اس کو پی لیں اور ایک گلاس اس کا جو ہے وہ رات کو تکلی بین اثر سے پہلے اس کا پی لیں تاکہ جو آپ کی تیزابیت جو آپ کھانے والے ہیں اس کو تیزابیت ہو یہ امیلی اس کو کنٹرول کرے گی دیکھیں یہ اس کا جو ہے وہ ہم نے میں نے ایکسٹرنل یوز آپ کو دو بتایا بہت ہی سستا جو آپ کی ڈاکٹر کی فیز بھی بچائے گا یہ آپ یہ اچھی طرح سے نوڈ ڈاون کر لیں کہ یہ دیکھیں ماؤت واش ہے اور یہ جو ہے ایک جیل ہے یہ انٹی بیکٹریال انٹی پرو ٹوزول اورل جیل ہے جو اوپر لگانے کے لیے ہے اس کا بہت اچھا ریزلٹ میں نے اپنے گھر میں پایا ہے اور اس ماؤت واش کا بھی کیونکہ جو چیز اچھی ہے چاہے وہ ڈاکٹر کی ہے چاہے وہ ہرولیسٹ کی ہے جس کی بھی ہے اس کا جو ہے ہمیں اس کو بتانا ہے اس کی تعریف کرنی ہے اور جو انٹرنل یوز ہے وہ امیلی ہے اس میں وائٹامین سی بہت واپر مقدار میں ہے جو کہ ہمارے جسم کے لیے ہماری درجہ حرارت کو کم کرے گا میدے کی حددت کو کم کرے گا یہ آپ نے اس کا انٹیک ضرور کرنا ہے کیونکہ یہ تو ایکسٹرنل ہے ایکسٹرنل یوز کرنا پھر آپ مسالے کھائیں گے مرچی کھائیں گے یہ کھائیں گے تو وہ صرف لگانے سے پھر کہیں گے ڈاکٹر کی دوا سے تو ہمیں اثر نہیں ہوا تو اس کے ساتھ ساتھ ایک لازوز امیلی کا ضرور لیں تاکہ اندر سے بھی آپ کا میدہ تھنڈا ہو آپ کی جسم کو آپ کے میدے کو سکون ملے آپ کی بھوک بھی بڑے گی بہت اچھا اس کا یعنی کہ ٹیسٹ بھی فور ٹیسٹ یہ بہت اچھا ہے آپ ویسے ہی آم یوز میں گرمی کا یہ موسم ہے اس میں آم یوز میں بھی اس کو رکھ سکتے ہیں اور جو لوگ پیشنٹ ہو گئے ہیں وہ تو اس کا خاص کر یوز کریں تو دیکھیں یہ میری حساب سے جو ہے میری یہ یونیک ویڈیو ہے جو کہ میں نے اپنے اوپر اپنی گھر میں استعمال کر کر آپ کے ساتھ شیئر کیے میں یہ نہیں کہوں گی کہ آپ مجھے لائک کریں سبسکرائب کریں چینل کو میرا یہ مقصد نہیں ہے میرا مقصد صرف آپ کو صدقہ جاریہ ہے اس چیز کا بہت یعنی کہ استعمال کر کے دیکھئے آپ اپنی اس میں لائٹ میں پھر مجھے کمنٹس کے ذریعے مجھے دا ضرور دے تاکہ اگر آپ کو جو بھی ماؤت ارسل کے مریض ہیں وہ بہت پریشان ہیں اس وقت بہت پریشان ہوتے ہیں ان کو تکلیف ہوتی ہے کہ ان کو سکون ملتا ہے تو پلیز مجھے جو ہے نا وہ اپنی کمنٹس کے ذریعے ضرور دات دیں اور دوسروں کو اس میں ضرور شیئر کریں اپنے ساتھ اگر آپ کو اس سے خائدہ پہنچتا ہے تو اپنے دوستوں اعبابوں کو اپنے پڑوسیوں کو اس سے ضرور بتائیں کہ مجھے ایک ماؤت واش اور اس طرح ایک جیل پتہ چل گیا تھا ہے ایک ماما کے ٹوٹکے والی ویڈیو کے ذریعے تو میرا مقصد صرف یہ ہی ہے باقی آج کی ویڈیو اگر آپ کو پسند آتی ہے تو مجھے اپنی ضرور داد کے ذریعے آگا کریں یہ دوبارہ کہنا چاہ رہی ہوں میں اور اسی طرح سے اپنی دعاوں میں شامل رکھیں اور وہی میرا کہنا ہوتا ہے کہ اپنے خوراک کو اپنی غزائی کو اپنا علاج بنا لیں کیونکہ دیکھیں یہ بھی ایک غزا ہے اور ہم نے اس کا استعمال کر کے اس کو اپنی غزا کو اپنا علاج بنا لیا تو بہت شکریہ آپ کے ایک امٹی ٹائم دینے کا مجھے اپنی دعا میں شامل حال رکھیں اور اللہ حافظ